جب ہم کسی دوست کو کہتے ہیں کہ بھائی چلو کسی کا فوت ہو گیا ہے چلو چل کے سوزگی کر کے آئتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہوا ہے میرا اپوائنٹمنٹ ہے میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا یا پھر اس سے کہو اپنا جگہ شادی ہے فنکشن ہے کچھ پروگرام ہے ہمارا جانا ضروری ہے وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہوا ہے میں نہیں چل سکتا کس سے ٹائم لیا ہوا ہے جو رپیئر کرنے والا ہماری اندر کی جو مشنری ہے اس کو رپیئر کرنے والا اس سے ٹائم لیا گیا ہے ایک رپیئر کرنے والے کے لیے اپنے سارے پروگرام چھوڑ دیتا ہے ارے جس نے مشنری بنائی ہے وہ کجھے خود بلا رہا ہے جس طرح تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے اپنے سارے پروگرام چھوڑ دیتا ہے اپنے رب کے پاس جانے کے لیے پانچ منٹ وقت نکال کے ابھی اس کے پاس بھی جایا کر تو کیا سمجھ رہا ہے کس طرف جا رہا ہے ڈاکٹر کے پلے بھی کچھ نہیں ہے حالانکہ اسے تو صرف دوائی لکھ کے دینا ہے شفاہ تو وہی دینا ہے تیرا رب ہی شفاہ دینے والا ہے مریضوں کو دوائیاں لکھنا یہی اس کا نام شفاہ دینے والا وہ پاک پروردگار ہے کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں وہ خود ہی بلاتا ہے پھر بھی تو نہیں جاتا لیکن ڈاکٹر تجھے نہیں بلاتا وہ خود دھونتے دھونتے اس کے پاس تو خود چلا جاتا ہے جو حقیقت میں شفاہ دینے والا ہے ہم اس کے آگے تو جھوکنا ہی بھولنے ہم کیا کر رہے ہیں خدارہ کچھ غور و فکر کرو آج ہم اکڑ کے چلتے ہیں ہماری اوقات کیا ہے یہ جو ہماری ریڈ کی ہڈی جسے ہم بیک بون کہتے ہیں یہ اگر ڈسٹرب ہو جائے تو بندہ پارلائز ہو جاتا ہے یہ دماغ کی چھوٹی سیرک ادھر ادھر ہو جائے بندہ پاگلی ہو جاتا ہے کس بات پر اکڑ رہے ہیں کس بات پر اکڑ ہے اس کے آگے جھک جاؤ اس کے آگے جھک جاؤ انہ بخش ربک اللہ شدید اس کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ فرما بردار کی دنیا بھی سکون سے گزرے گی اور آخرت بھی سکون سے گزرے گی اور نافرمانوں کا انجام دنیا میں کیا ہوتا ہے خبر میں اور حشر میں کیا ہوتا ہے جب رات میں کسی کو سکون کی نیند آتی ہے تو اسے معلوم ہی نہیں پڑتا کہ فضل کب ہوئی ہے اسے معلوم ہی نہیں پڑتا کہ فضل کب ہوئی ہے اگر کسی کو ڈاڑ میں درد آ جائے یا پیٹ میں درد ہو جائے یا پھر گردے میں درد ہو جائے تو یمانداری سے بتائیے اس کی رات کیسے گزر دی ہے ایک ایک سیکنڈ اتنا مشکل سے گزر دا ہے صبح ہونے کا وہ انتدار کرتا ہے لیکن وہ رات پھر بھی نہیں کٹی تھوٹی سی جو تکلیف کی وجہ سے رات نہیں کٹی دنیا کی رات آپ خود سوچئے خابر میں ہماری وہ رات کیسے کٹی کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں اسی لئے کہتا ہوں اس کے فرما بردار بن جاؤں آپ خود ایمانداری سے بتائیے گناہ کر کے دنیا میں چائن مل جاتا ہے چائن کتنا بھی بڑا گناہ کر لے اسے دل میں تکلیف ہوتی ہے وہ غم رہتا ہے کہ ہاں ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے کہ کتنا بھی دولت کیوں نہیں کمال ہے لیکن اس کے دل میں افسوس ہوتا ہے چائن ہی نہیں سکون ہی نہیں ملتا اگر میں نہ جاؤں غور و فکر میں نہ جاؤں اور اس کی صفات میں جتنا زیادہ غور کروکے جتنا زیادہ گہرائی میں جاؤکے اتنا ہی زیادہ ایمان تازہ ہونے لگے گا آپ خود ہی دیکھ لیں یہ جو سورج ہے وقت سے نکل رہا ہے اور چاند یہ بھی وقت سے نکل رہا ہے یہ دنیا وقت سے چلتی ہے اور بارشیں بھی برس رہی ہے یہ جو پانی بارش آسمان سے ہی آ رہا ہے اس کا رنگ ایک ہی ہے پانی کا رنگ ایک ہی ہے اور جب زمین میں جاتا ہے تو کہیں سے گلاب اکھتے ہیں تو کہیں سے پھل اکھتے ہیں کہیں سے اناج اکھتا ہے تو کہیں سے اور کچھ نکلتا ہے یہی پانی کہیں آناج اگا رہا ہے کہیں پانی کہیں گلاب اگا رہا ہے پانی تو یہ کی ہے کام کتنے ہو رہے ہیں یہ کرنے والا کون ہے یہ کون ہے لگانے والا اللہ کی ذات ہے اللہ کی بیت separارت ہوا آپ Tą